بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروری ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے علاج کے بارے میں غفلت کی جاتی ہے اور جب غفلت اگر علاج کی طرف ہو جائے جائے تو بزاری لوگوں کے پاس اشتہاری لوگوں کے پاس یہ لوگ اپنا علاج کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں انہوں نے ایسے ایسے خطرناک چیزیں لکھ کے رکھی ہوتی ہیں کہ اس بیماری سے آپ کو یہ ہو جائے گا اس بیماری سے یہ ہو جائے گا اور بچے بچارے پریشان رہتے ہیں تو میں نے آج یہ سوچا اور میرے ادارے نے بھی کہ کیوں نہ کاروباری مطفیہ نظر کو سامنے ہٹا کر ہم عموماً ناس کے لیے ایک ایسا خوبصد پرگرام ہم لے کر آئیں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسے خوبصد باتیں بتائیں جو آپ کے لیے تبدیلیں لائیں آپ کی صحت کے لیے انتہائی محفوظ طریقہ اختیار کیا جائے آپ کی صحت کے لیے طریقہ علاج انتہائی محفوظ ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کے لقصان دیا ساتھ نہ ہو تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک عام بیماری ہے نوجوان نسل کو پیدا ہو رہی ہے وہ احتلام کا مرض ہے احتلام جس کو ہم نائٹ فال بھی کہتے ہیں رات کو سوتے میں خواب کی حالت میں یا بغیر خواب کی حالت میں اس کا انسان کا دسچارج ہو جانا یا بلا ارادی طور پر مادہ منی کا اگل دینا تو لہٰذا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا نام احتلام دیا جاتا ہے اب اس میں کہاں غفلت ہوتی ہے کہاں طریقہ کر ایسا اختیار کیا جاتا ہے جس میں اس بیماری میں قصت پیدا ہوتی ہے تو یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہی جو ہی ہمارے بچے جوانی میں داخل ہوتے ہیں ان کو اس کی شکایش شروع ہو جاتی ہے کچھ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جو ہم دن میں دیکھتے ہیں اور جو آج کل ہمارا میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے جو ہماری چیزیں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اس میں تمام کا تعلق سیکس سے کہیں نہ کہیں جوڑا ہوتا ہے اس کے نقصان دے اثرات جسم پہ آتے ہیں بچے اپنے دماغوں میں وہ چیز بساتے ہیں اور بسی ہوتی ہے دماغ میں وہی چیز ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے رات کو وہ خواب میں دیکھتے ہیں انہی چیزوں کو سوچتے ہیں اور اس کی وجہ سے احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے یہ تو ایک ماحول کی بات آگئی لہذا میں یہی سے کچھ بتاتا ہے کہ آپ جتنے بھی بچے ہیں اپنے ماحول کو ساف سترا اور خوشت رکھیں اپنے دماغ کو سیکس کے ماحول سے اور جنسی اشتہال پیدا کرنے والے چیزیں ایسا مواد اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں آپ کا آج یہ وقت اتنا خوشت ہے کہ اگر آپ نے اپنی سجوانی کو بچائیں گے تو دوسری عمر جب آپ چالیس کال سے کے بعد چلے جائیں گے تو یہ آپ کا جمع کیا ہوا جسمانی پونجی آپ کے کام آئے گی تو لہذا جنسی طور پر جو بھی چیزیں مواد آپ کو ملتا ہے آپ اس سے اشتناب کریں کیونکہ میرا موضوع آج کا موضوع اکلام ہے تو میں آپ کو آج اسی کی طرف لگے جا رہا ہوں تاکہ آپ گوہ سے سن لیں یہ بچے آج کل ہمارے پاس آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں لگتا کہ ہمارے صد کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے تو لوگوں سے سنی سنائی باتیں تو اس کی وہ ان کو دبل مائن کر دیتی ہیں ان کو پریشان کر دیتی ہیں تو میں نے اور میرے ادارے نے سوچا کہ آپ کے قریب تریز آپ کے دماغ میں جا کے آپ کو یہ سمجھائیں کیوں ایسا مز نہیں پریشان نہیں ہونا مہینے میں اگر تین دفعہ آپ کو ہر ہفتے کے اطلاعی آٹھ یا دس دن کے بر اگر آپ کو احتلام ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا یہ بیماری کی اعلامت نہیں اور اگر آپ کو تین سے بار یا بار بار ہفتے میں تین تین دفعہ دو دو دفعہ ہر ہفتے میں چار چار دفعہ اطلاع ہو رہا ہے یہ بیماری ہے تو لہذا آج کو آپ علاج کی طرف آئیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات سوچ دی کہ علاج کس نہ کیا جائے اور کہاں کیا جائے تو اس کے لیے آپ اپنے محفوظ علاج کی طرف آئیں تو دوا خانہ حکیم اجمل خان آپ کو اس عرضے کیلئے ایک انتہائی محفوظ علاج دے رہا ہے آپ اس بات کو نوٹ کریں اس کو سمجھیں کہ کس میں یہ محفوظ علاج کرنے کا مقصد آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اگلی زندگی کے لیے آپ نے جو اپنا علاج کیا ہے اس کو بینیفٹ ملے اس کا فائدہ ملے تو سب سے پہلے آپ نے یہ عادت ڈالیں صبح کے ٹائم جو ناشتہ ہے آپ کا دودھ پیئیں یا دودھ اور دہی ملا کے ناشتہ کریں اس کو ادھرکہ بنائیں اس کو معمول بنائیں دودھ اور دہی کو پینے سے آپ کے جسم کی جو ہیٹ ہے گرمی ہے وہ ختم ہوتی ہے آپ کے میدے کی گرمی ختم ہوتی ہے آپ کے خون کی گرمی ختم ہوتی ہے یہ آپ کے لئے مفید ہیں تو اجویات کے طور پر میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو ہمارے پر دوہ خانہ حکیم جوہ خان نے اکسیر شریفی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اکسیر شریفی دوہ خانہ حکیم جوہ خانہ نے آپ لوگوں کے لئے مطارف کرائی یہ انتہائی مجرب نسخہ ہے اور سالہ سال سے ہمارے یہ مطب کا حصہ ہے دواخنہ حکیم عزبان خان کے جتنے مطب ہیں ان کا حصہ ہے اور تمام عطبہ حضار جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں عجمل سے دلچسپی رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو عجمل دواخنہ کی عدویات ہیں انتہائی مجرب ہیں اور بے ضرر ہیں وہ اس بار کو سمجھتے ہیں کہ اکسیل شریفی کا نسخہ بہت خوبصورت اور حکیم شریف خاندان کیلئے انتہائی امتیاز کا باعث ہے آپ اس کو دوپیہ کے ٹیم ایک سے دو گھولی پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دوپیہ کے ٹیم ایک سے دو گھولی پانی کے ساتھ کھانے کھانے کے بعد استعمال کریں احتلام والے مریض اب میں چلتا ہوں رات کے ٹیم رات کے ٹیم پانی کے ساتھ یہ دو ہماری دوئی ہیں حبے مسکون اور کچھ سے عجیب احتلام رات سونے سے پندہ سمین تھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پانی کے ساتھ یہ کھانا ہے پہلے احتیاط آپ نے یہ کی پہلی احتیاط آپ کی یہ ہوئی کہ آپ نے کھانے میں اور سونے میں تین گھنٹے کا وقفہ سیکنڈ آپ نے چٹ نہیں لیتنا تیسرا اپنے جو خوراک رات کی کھانی ہے وہ آپ نے کم کھانی ہے تاکہ جلدی آپ کا کھانا حضم ہو میدے کو آپ نے بھروبار سے بچانا ہے میدے کو بھاریپن سے بچانا ہے تو اس کے ساتھ آپ بھی حبے مسکون استعمال کریں یہ انشاءاللہ تعالی جو قصد شہوت ہے جو رات کو احتلام کا باعث بنتی ہے اس کو کنٹرول کر دیتی ہے اسی طرح جو آپ کا احتلام کا مرض ہے وہ انشاءاللہ تعالی سو فیشت آپ کا دور ہوگا اس کے استعمال سے کسی قسم کا آپ کو کوئی نقصان نہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں ایندہ آپ نے اس سارے معاملے کے لیے کھانا کم کھانا ہے کھانے کے بعد آپ نے کوئی لکھور چیز جس میں کافی چوائے اور دودھ اسمال نہیں کرنا چت نہیں لیتنا کروٹ کی طرف لیتنا ہے اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ سوئیں اپنا توبہ استخفار کر کے سوئیں اپنے اوپر جسم پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سات دفعہ یا گیارہ دفعہ اپنے اوپر بھوگ ماریں یہ آپ کے لئے انتہائی پھیلے مند چیزیں ہیں اور نسخہ میں نے آج آپ کو بتا دیا یہ احتلام کے لئے انتہائی مجرب ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسانے میں گرمی محسوس ہوتی ہے پشاپ پیلا آتا ہے تو اس کے لئے دوہانہ کی مجموعہ کی شرپتیں بزوری موتدل تین چمبر صبح نیارمو استعمال کرنے انشاءاللہ آپ کو انتہائی مجرب اس کا فیدہ آگا ہو تو اس کے علاوہ اب میں آگے لے کے چلوں گا یہ نوجوان بچوں کی بیماری ہیں یہ آگے چل کے بڑوں میں کنورٹ ہوتی ہیں لیکن شروع میں جب بچے جب سنیب لوگوں سے بات جوانیم کی طرف داخل ہوتے ہیں تو ان میں یہ پرولم آ جاتی ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا دوسری بات یہ ہے کہ کھانا جو انسا ہے وہ سکیل نہ ہو جلدی حضم ہونے والا ایسا کھانا کھایا جائے اور رات کا کھانا کھانے میں کوشش کی جائے کہ اس کو کم کھائیں کھائیں ضرور لیکن کم کھائیں نمبر ایک جب آپ اس کھانے کو کھائیں اور جب سونے کی طرف آپ جائیں تو اس میں کم از کم تین گھنٹے کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے کوشش تو کی جائے کھانا کھانے کے بعد چھوٹی وقت کہل قدمی کی جائے لیکن اگر کوئی باہر مجبوری پیش آتی ہے چہل قدمی کا موقع نہیں ملتا تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کا کھانا تین گھنٹے تک جون سے حضم ہو چکا آپ اس کی طرف سونے کی طرف جائیں اب ایک بات یا آگی دوسری بات اب تیسری بات یہ آگی کہ ہم رات کو ایک عجیب ماحول ہے کہ ہم سونے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کوئی کافی کا ایک کپ پی رہیں چائے کا کپ پی رہیں بے شمار برخدار بچے ایسے ہیں جن کے ماں باب دباؤ دیتے ہیں کہ آپ نے ذات کو دودھ پی کے سونا ہے تو وہ جو دودھ ہے ابھی کھانا حضم نہیں ہوتا دودھ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے وہ جاتے ہی پھٹ جاتا ہے وہ بزاتے خود ایک سکیل چیز بن جاتا ہے تو اس کے نقصان کیا ہوتا ہے کہ میدے میں غبار پیدا ہو جاتا ہے اس غبار کی وجہ سے میدے میں غبار مسانے تک وہ تمام اس کا حصہ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان میں جنسی طور پر ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو انزال ہو جاتا ہے ایسے خیالت پیدا ہوتے ہیں فاسد خیالت پیٹ بھرے میں سکیل گزاو کو جسم پیٹ میں ڈالنے سے عجیب قسم کے خیالت آتے ہیں عجیب قسم کے خواب آتے ہیں وہ تمام چیزیں جنسی اعتلام کا باعث بنتی ہیں تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ آپ نے رات کا کھانا کھانے کے بعد انتہائی ضروری بات کہ کوئی کافی چائے اور دودھ کا استعمال نہیں کرنا اب میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بھی دیتا چلوں کہ دودھ کا استعمال کا طریقہ خفصت کیا ہے اللہ نے انتہائی نعمت ہمارے لئے خفصت میں پیدا کی اس میں ایسی قسم کی چیزیں ہیں جس نے ہماری دھڑیوں کو ہمارے جسم کو ہمارے دماغ کو ہماری بنائی کو سب کو قوت دینی ہوتی ہے تو دودھ کا استعمال منع نہیں لیکن طریقہ استعمال جائز یہ ہے کہ صبح نہار مؤلی اندہ مورننگ صبح اس کا استعمال کیا جائے ایک کب دودھ پیا جائے انتہائی مفید نتائج حامل ہوتے ہیں اس کے اسی طرح شام پانچ بجے خالی پیٹ رات کا کھانا کھانے سے تین گھنٹے پہلے آپ دودھ پیئیں انشاءاللہ العزیز آپ کی ہڈییں مضبوط آپ کا جسم مضبوط آپ کی یاد داشت مضبوط آپ کے بہترین نظام آپ کے جسم کا وہ دودھ مہیا کرے گا تو لہٰذا یہ بات بھی آپ کو سار سار بتاتا چلوں کہ دودھ کا استعمال صبح اور شام آپ اس میں اور آپ قوت بنانا چاہتے ہیں طاقت بنانا چاہتے ہیں تو صبح والے دودھ کے اندر آپ اس میں بادام کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کے درشہد کا ضافہ کر سکتے ہیں یہ بہت خوصد چیزیں ہیں جو آپ کو گھر میں مہیا ہو سکتی ہیں اب میں آپ کو مزید خوصد باتیں اسی سے لیٹے مردانہ امراض کے بارے میں جو بچوں کو پرورم آ رہی ہیں آج کا جو ہم فارس فورٹ کھاتے ہیں اس کے نقصانات اور جس کی وجہ سے جریان جریان کہتے ہیں بہنے کو تو مادہ منی بلا ارادہ خراج اس کی اثرات اس کے بورے اثرات وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح پیدا ہوتے ہیں اس کے لئے کیا طریقہ علاج ہے میں انشاءاللہ اپنے اگلے پرورام میں آپ کو انتہائی خوبصد انداز میں سمجھاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی نوجوان نسل ہے اس سے خیدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ میرا پرورام پسند آتا ہے تو اس کو سبطہ کیجئے گا اس کو لائک کیجئے تاکہ میں آپ سے دابطے میں رہوں گا اور آپ کو انشاءاللہ خوبصد لائف سٹیل آپ کو بتانے کا طریقہ اختیار کروں گا بتاؤں گا آپ کی رہنمائی کروں گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جارا جاتا ہوں خدا آپ پیس